مشہور سنگر اور کمپوزر بپی لہری کی یہ بیماری بنی ندھن کا قارن اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کے بارے میں جانتے ہیں جس کے قارن بپی دا کا ندھن ہو گیا یہ ویڈیو کافی زیادہ نولیج فل ہونے والی ہے اور ویڈیو لاس تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو پائے اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے چلیے بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اپنے ڈسکو بیچ کے لیے جانے جانے والے سنگیت کار پپی لہری کا کل رات سکسٹی نائن ورش کی آئیو میں ممبئی کے ایک اسپتال میں ندھن ہو گیا وہ ایک مہینے سے اسپتال میں تھے اور کئی سواستے سمسیاؤں کا ان کا علاج چل رہا تھا کرٹیکر اپس تال کے نردیشک ڈاکٹر دیپک نام جوشی نے پی ٹی آئی کو بتایا پپی لہری کو ایک مہینے پہلے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور سوموار کو انہیں چھٹی دے دی گئی تھی لیکن منگلوار کو ان کی طبیت بگڑ گئی اور ان کے پریوار نے ایک ڈاکٹر کو ان کے گھری بلا لیا تھا لیکن بگڑی حالت دیکھ انہیں اسپتال لایا گیا انہیں کئی سواستے سمس سے آئی تھی جس کے کارن دیر رات او ایس آئی کے کارن ان کی مرتی ہو گئی اس مہان شکشت کو لوگ پیار سے بپی دا کہتے تھے اس کے علاوہ وہ سونے کی کافی سارے ابوشن پہننے کے لئے بھی جانے جاتے تھے بپی لہری کے بارے میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ان کا اصلی نام الوکیش تھا بالی وڈ میں ادھیاسی کریئر بنانے کے علاوہ انہوں نے راج نیتی میں بھی ہاتھ اسمایا حالانکہ ان کا کریئر کافی چھوٹا رہا دوہزار چودہ میں بھاجپا میں شامل ہوئے تھے لیکن لوگ سباس چناب میں ترن مل امیدوار سے ہار گئے بتا دی بپی لہری کا آخری بالی وڈ گانا دوہزار بیس کی فلم باغی تھری کے لئے بھنکس تھا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی بالی وڈ کی لیٹسٹ قبر پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے بٹن کو عوشے دبا دے تاکہ ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو پائے